نمشکار دوستو میں راہل شرمہ آپ سبھی کا ہاردیک ابھی نندن کرتا ہوں ٹیسٹ بک کے پلیٹ فارم پر دوستو بھارت اور روس کے سممند بہت پرانے ہیں یہ سممند اور بھی زیادہ گھنسٹ ہو گئی جب رشیا یوکرین وار کے شروعات ہوئی اس یود کے بعد پوری دنیا نے رشیا پر بہت سارے شینشنز یعنی پرتیبند لگا دیئے ان سبھی پرتیبند کو درکنار کرتے ہوئے بھارت نے روس سے سستا تیل خریدنا جاری رکھا میں اگر مئی مہینے کے آکڑے کی بات کروں تو دوستو مئی مہینے میں بھارت نے رشیا سے پر ڈے بیس لاکھ بیرل کچھا تیل خریدا پر ڈے کا یہ آکڑا ہے لیکن دوستو اب ایک ایسی نیوز آ رہی ہے جس کے بعد بھارت کی اور زیادہ آلوچنائے ہونے لگی ہے جب تیل خریدا جارہا تھا تب بھی بھارت کی بہت ساری آلوچنائے کر رہے تھے یہ ویسٹن کنٹریز لیکن اب اور آلوچنائے ہو رہی ہیں ابھی بھارت نے ڈیسائیڈ لی کی اکیول ایک پلاننگ کی ہے اور جیسی بھارت نے پلان کیا ایک نئی ٹریڈ رشیا سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے جیسی ہم نے پلان کیا جیسی ہماری ایک ریپورٹ پبلش ہوئی پوری ویسٹن کنٹریز میں ہاکار مچ گیا اور انہوں نے آلوچنہ کرنی بھارت کے شروعات کر دی آخر کار یہ نئیوز ہے کہ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو انت تک دیکھی گا تب ہی آپ کو یہ نئیوز سمجھ میں آئے گی تو دو نئیوز پبلش ہو رہی ہیں دونوں ایک نئیوز ہے فرس پوست نے پبلش کی ہے ایک ایک اکنومک ٹائمز نے پبلش کی ہے فرس پوست نے کہا کہ بھارت یہ پلان کر رہا ہے کہ وہ رشیا سے نائن ملین ٹن گےہوں کا نریات یعنی آیات یعنی ایمپورٹ کرے گا اور جبکہ ایکنومک ٹائمز نے یہ کہا ہے کہ بھارت گےہوں پر لگ بگ چالیس پرتیشت ایمپورٹ ٹیکس گھٹانے کی سوچ رہا ہے ہٹانے کی سوچ رہا ہے تو جیسی یہ دونوں نئیوز آئی دوستو پورا کا پورا ویسٹن کنٹریز میں ہاکار مچ گیا انہوں نے بھارت کی آلوچنہ کرنی شروع کر دی انہوں نے کہا بھئی آپ گےہوں کے مادیم سے ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت اور رشیا اور فائدہ اٹھا کر ہمیں مہنگے داموں پر سیل کیا جائے گا بیچا جائے گا نئیوز کیا تھوڑا اوٹ ڈیٹیل میں سمجھاتا ہوں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں یہ نئیوز ایکچولی دو بار پچھلے ایک ویک میں دو بار چینج ہوئی ہے پہلے سینٹر ٹو سینٹر ڈیل کی بات کی گئی تھی اب سینٹر ٹو سینٹر ڈیل کی بات نہیں ہے اب پرائیویٹ کمپنی رشیا سے گہوں کھری سکتی ہے تو آخر کا نئیوز کیا تھوڑا میں بتا دیتا ہوں آپ کو بڑھتی قیمتوں کے مدنظر کیونکہ بھارت میں گہوں کا پرائز بڑھ رہا ہے کہ مدنظر گھریلو بھنڈار یعنی کہ ڈومیسٹک ریزارو کو بڑھانے کے لیے انڈیا سمجھوتے کے مادیم سے روز سے نائن ملین ٹن گہوں کے آیاتنی امپورٹ پر ویچار کر رہا ہے ابھی کیول ویچار کر رہا ہے کھریدا نہیں ہے کیول ویچار کر رہا ہے اگر خرید لے گا تب تو کیا حال ہوگا ابھی کیول ویچار کر رہا ہے میں بتا دو دوستو آپ کو گے ہوں کہ اکھل بھارتی اوبھوکتہ تھوک مول لیے جس کو انگلیش میں کہتے ہیں The Old India Consumer Wholesale Price میں 6.2% کی وردی دیکھی گئی ہے جو ایک سال پہلے کے 2480 کی طلنا میں 2633 پرتی کونٹل تک پہنچ گئی ہے یعنی لگ بگ لگ بگ 200 روپے جو تھوڑا گی ہوں ہمارا مہنگا ہوا پر کونٹل آپ اوٹی بڑھانے کے لیے بھارت گی ہوں پر 40% آیات کر یعنی کہ امپورٹ ڈیوٹی میں کارٹ اوٹی کر سکتا یعنی کہ ہم آگرے کے گی ہوں کے پرائز بڑھ رہے ہیں اتر ہمارا ریزر بھی کم ہو رہا ہے تو فائنل یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 9 ملین ٹن جو ہے رسیہ سے گی ہوں امپورٹ کر لیتے ہیں اب جیسی یہ نیوز آئی تو پھر ہاکار مچنا تھا ویسٹرن کنٹریز میں اور تھوڑا بھی بتاتا ہوں اب سوال اٹھ رہا ہے پورے ویسٹرن کنٹریز ہی کہہ رہی کہ آپ گی ہوں جو ہے رسیہ سے ہی کیوں امپورٹ کر رہے ہیں کیوں رسیہ سے بھارت گی ہوں خرید رہا ہے تو میں آپ کو کچھ فیکٹ کچھ آخلا دکھانے کی کوشش کروں گا اس گراف کے مادنے سے دوستو پوری دنیا میں جو ٹاپ پروڈیوزنگ کنٹریز ہیں ویٹ کی تو اس میں نمبر ایک پہ آتا ہے چائنہ چائنہ سب سے زیادہ گیہوں پروڈیوز کرتا ہے نمبر دو پہ آتا ہے انڈیا اب یہ دونوں دیش گیہوں تو بہت پروڈیوز کرتے ہیں لیکن ان دونوں دیشوں کی پوپولیشن بہت زیادہ ہے تو یہ گیہوں بھی بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں تو نورملی یہ دونوں دیش گیہوں کو زیادہ ایکسپورٹ نہیں کر پاتے ہیں اب بات کرتے ہیں رشیہ کی رشیہ تھرڈ نمبر پر آتا ہے جو سب سے زیادہ گہوں پروڈیوز کر رہا تیسے نمبر کی پوشن پر آتا ہے اب پوپلیشن تو اس کی اتنی زیادہ ہے نہیں تو فائنلی اس گہوں کو کیا کرتا ہے دوستو ایکسپورٹ کرتا ہے تو ابھی رسیہ یوکرین وور کے بعد جو ایکسپورٹ پر بندشے لگ گئی رسیہ کے گہوں اب آپ کو پتا ہے رسیہ یوکرین وور کے بعد دونوں ایک دوسرے پر وار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا بھی شپ جاتا اسی کو ڈسٹوئے کر دیتے تو فائنلی بھارت نے اب ڈیل کرنے کی کوشش کر رہا رسیہ سے کہ آپ ہمیں گہوں دے دیجئے اب جیسی ہم نے گہوں کی مانگ کری تو پوری کی پوری جو ویسٹن کنٹریز ہیں ان کو مرچی لگ گئی پریشان ہو گئی ہے کیوں ہو گئی اب بتاتا ہوں آپ کو تو ویسٹن کنٹریز کا کیا کہنا ہے ویسٹن کنٹریز کہہ رہی ہے کہ دیکھیں پچھمی دیشوں کہنا ہے کہ بھارت میں گہوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے بھارت بے کوب بنا رہا ہے بھارت ایک کسی پردھان دیش ہے اور یہاں کے کسان گہوں بہت زیادہ پروڈیوز کر سکتے ہیں ہاں میں اس بات کو مانتا ہوں کہ ہمارے کسانوں کے اندر بہت بڑا ادھا ہے بہت عمت ہے میں اس بات سے اگری کرتا ہوں لیکن پچھمی دیش کہنا ہے کہ بھارت میں گہوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے ہم نے کب کہا کہ ہمارے گیہوں کی کمی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گیہوں کی پرائز تھوڑے بڑھ رہے ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہیں ریزر جو ہے کم نہ ہو کیونکہ ہم اسی کروڑ لوگوں کو گیہوں چاول فری بات رہے ہیں تو پشیمی دشو نے کہا کہ بھارت میں گیہوں کی کوئی کمی نہیں ہے بھارت سنکٹ کی گھڑی میں پیسے کمانے پر لگا ہوا ہے یعنی کہ پیسہ کمانے مطلب یود چلا ہے رشیا یکرین وار کا یود چلا تو اس سمیں بھارت کسی بھی طریقے سے پیسہ کمانے کی کوشش کر رہا ہے آگے بولتے ہیں کہ جس طریقے سے رشیا سے بھارت نے سستہ کروڑ تے اویل خریدا تھا پھر اس کو اپنی ریفائنری میں ریفائن کر کر پورے یوروپ کو سیل کر کے بھاری بھرکم منافق کم آیا اب اسی طریقے سے بھارت گیہوں کی کمی کو دکھا کر رشیا سے سستے داموں پر گیہوں خرید رہا ہے اور پھر اس کو پتا بھارت کو کہ پورے یوروپ میں گیہوں کی دکتیں چل رہی ہیں کلت چل رہی ہیں تو پھر یہی گیہوں بھاری بھرکم ریٹ پر ہمیں سیل کیا جائے گا باقایدہ ویسٹن کلٹریز نے کہا کہ بھارت کے اندر کوئی گیہوں کی کمی نہیں ہے ارے بھائیہ یہ چیزیں ہم نے آپی سے تو سیکھی ہیں آپ نے بھارت پر لگ بگ دو سو سال کے آس پاس راج کرا اور آپ ہمارا کچھا مال لے جائے کرتے تھے اپنی دیش میں وہاں پر آپ کے ادھوگی کرانتی نامہ کچھ چیز چل رہی تھی وہ ہمارے رو میٹریل کو فائنل گوٹس میں آپ کنورٹ کرتے تھے پھر ہمارے ہی انہی گوٹس کو ہمارے جس میں سیل کر کر ہمارا جتنا بھی کٹی ردھوگتہ اس کو آپ نے دھوست کر دیا تو یہ سمیہ کا چکر ہے ویسٹن کنٹریز کو سمجھنا چاہیے کئی بار آپ کا دن تھا کبھی کی دن بڑے کبھی کی رات بڑے تو دوستو سمجھ رہے ہیں تو اس طریقے سے ویسٹن کنٹریز جو ہیں وہ بوری بھارت کی آلوچنا کر رہی ہے بھارت کے جیسی بھارت نے پلان ہی تو بنایا ہے کہ ہم گہوں خریدیں گے بھی تو کچھ کیا ہی نہیں پہلے تو دیکھئے بھارت نے کہا کہ ہم سنٹر ٹو سنٹر ڈیل کریں گے تو پورا ہنگا مچا پھر بھارت نے ایک ریپورٹ ہو رہا ہے کہ سنٹر ٹو سنٹر ڈیل نہیں کرے گا انہیں کندھے سرکار نہیں خریدے گا پرائیویٹ کمپنی خرید سکتی ہیں تو کہا کہ پرائیویٹ کمپنی خریدیں گے تو کمپنی خریدیں گے پھر اس کو بھاری بھرکا منافع پر دوسرے دیسوں کو سیل کریں گے تو بھئی اس میں برا کیا ہے تم نے بھی تو یہ کیا ہے تم سے بھی تو یہ سیکھا ہے ہم نے اگر کنٹریز ہمارے دیس کو منافع ہو رہا تو اس میں برا کیا ہے ویپار کا مطلب بھی منافع ہے اور ہم تو اس پرسٹ کہنے ہم کرنے ہیں ویپار ہم آپ سے تب نہیں ڈرے تھے آج نہیں ڈر رہے ہیں اگر ہمیں گہوں خریدنا ہوگا تم خرید کے دکھائیں گے تو آئی تنگ اس ویڈیو کے مادم سے جو انفرمیشن میں آپ تک پہنچانا جارہا تھا وہ دوستہ پہنچ گئی ہوگی جانے سے پہلے ایک انفرمیشن اور دوں گا آپ کو ریگارڈنگ سوپر کوچنگ کے نینہ آئیس کے بیچ کے بارے میں نینہ آئیس کے کچھ فیچرز بتا دیتا ہوں آپ کو دوستو نینہ آئیس ایک سنگل پلیٹ فارم ہے جو آپ کی UPSC 224 کی پریپیشن کرا رہا ہے اس کے اولیڈک کئی بیچیز چل چکے ہیں میں کچھ فیچرز بتاتا ہوں آپ کو اس کے پہلا فیچرز یہ ہے کہ یہاں پر ڈیلی بیسیس پر ایکسپرٹس کے دورہ لائیب کلاسیز ہوگی تاکہ آپ کے ڈاؤٹس نہ رہے اور ریویزن ہوتا رہے اس کے علاوہ آپ کو پرنٹیڈ سٹڈی مٹریل دیا جائے گا ٹیسٹ سیریز کی فیسیلیٹیز ہیں انڈیا کے جو ٹاپ مانس انسٹیوشن ہیں وہاں پر پڑھانے والے ایڈکیٹرز کی پری ریکوڈڈڈ ویڈیو آپ کو پروائیڈ کی جائے گی لگ بگ آٹھ آپشن سبجیٹ آپ کو تیار کرائے جائیں گے اور یہاں پر ٹیسٹ سیریز یعنی کیوی فیسیلیٹیز ایویلی بیسیز پر کرائے جائے گا اب اس کے اگر پرائیس کی میں بات کروں تو اس کا پرائیس ہے دوستو ہو جائے گی اکتالیس ہیار دوستو ننچیز روپے یعنی اکتالیس ہیار دوستو ننچیز روپے میں آپ نرنے آئی ایس بیچ کا سبسکرپشن لے سکتے ہیں اب آپ سوچ رہوں گے سبسکرپشن لوں کیسے تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جائیے وہاں پر ایک لنک دی گئے اس لنک پر کلک کیجئے سمپل سے سٹیپس کو فولو کیجئے میرے کوپن کوڈ آر شرمک استعمال کیجئے اور اکتالیس ہیار دوستو ننچیز روپے میں آپ نرنے آئی ایس بیچ کا سبسکرپشن لے سکتے ہیں تو جانے سے پہلے ایک ریکویسٹ اور کروں گا میں آپ سے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے یعنی جو بھی میری ویڈیو آئی ایس کو ننٹسلین آپ تک پہنچتا رہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے اور جا سیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے اپنے واتس اپ پر شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ آپ کا جو رہنے کے لئے نمشکار جہن